ہوئے ہوئے مزیدار سا جو ہے نا سوس ریڈیو کے اوپر نا تھپڑ مارتی ہے زور زور سے اٹھو چلنے ہے بورڈر پہ یہ مائنویز گرڈکوڑا ان کو میں لے کے جاتی ہوں بورڈر پہ پتالے پہ کیچپ ہی نہیں ہے اوپر کہا رکھیں گے ایک ہے میں نے اس رہاں سے نا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہ اسلام علیکم میری ساری سوئی سنی یوٹی فیملی کیسی ہے الحمدلہ ہم لوگ بھی ہیں ٹک ٹاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے گھروں میں ہستہ بہستہ مسکراتہ خوش اور آباد رکھیں آمین یہ دیکھیں جی ان کی حسیاں چیک کریں ان کی حسیاں چیک کریں میری یوٹی فیملی نے کومنٹس کیے تھے کہ چھوٹے سا آپ کو بھی دکھایا کریں چھوٹے سا آپ حسیاں چیک کریں حسیاں احمد 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 جانی اور یہ پیچھے ویدے میں پیچھے آوازیں دے رہے ہیں محمد صاحب آؤں سلام کرو آجو آپ بھاکتے لے آ رہے ہیں اسلام علیکم بولو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لو پوچھو پوچھو کیسی ہیں پیچھو کیسی ہیں پیچھو کیسی ہیں پیچھو کیسی ہیں اور یہ دیکھے لیے اب پتہ چلے گا فائنل یہ جو ہے نا واقعی ہی احمد جو ہے نا انعیہ سے ملتے ہیں کافی زیادہ دونوں کے ماں تھے نا سب سے میں آکھیں ابھی سکول سے آئیے ہاتھ مو دھویا تھا میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے جانہ ہاتھ ساف کر کے دھو کے ہاتھ مو دھو کے پھر اٹھایا کرو اس کو پھر اٹھایا کرو اس کو احمد احمد برگر پورا کھایا تھا لنچ والا ہم کھایا تھا تو ابھی پیٹ میں جگہ ہے کھانا ہے یہ تو دودھ پی کے سو جاؤ قرآن کی کلاس لے لو پہلے پھر دودھ پی کس وجہ اور میں یہاں کب سے اٹھ کے بیٹھی میں ہوں کب سے اٹھ کے بیٹھی میں ہوں 1130 سے اٹھ کے بیٹھی میں ہوں میں دوپیر کے اور بیٹھی سوچ رہی ہوں کیا پکاؤں کیا پکاؤں خود کو بھی کافی بھوک لگی بھی ہے کیونکہ رات میں میں ٹریڈ میل کر کے وہ کر کے سو ہی تھی تو ابھی اس ٹیم مجھے کافی بھوک لگی بھی ہے اور بیٹھی سوچ رہی ہوں کیا کروں کیا کھاؤں آشا کا بھی ناشتہ بنانے اور مجھے اپنا بھی بنانے اور آج زینب سکول نہیں گئی تھی زینب کی نیند پوری نہیں تھی زینب کو اٹھا اٹھا کے تھا کہ زینب اٹھنے رہی تھی تو اس کی میں نے کروازی چھٹی تو اس کا بھی ناشتہ بنانے اس نے تو برگر کھایا اس نے صوبہ بھی ناشتے میں برگر کھایا لانچ میں بھی برگر لے کے گئی تو بس اور ابھی ہم سب بوکھے بیٹھے میں سوچنے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اٹھتے ساتھ ہی سمجھ نہیں آتا کہ بندہ بنائے کیا پکائے کیا کھائے کیا تو جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہوتا ہے نا اس میں ٹینشن ہی ہو جاتا ہے بندہ اس میں رائے دینے والے اس میں بتانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ آج یہ پکا لیتے ہیں آج یہ پکا لیتے ہیں یا گھر کی جو بڑی ہوتی ہیں ساس یا جو ہے نندے تو بتائی دیتی ہیں مشورے دیتی ہیں یا اگر جٹھانی کا ساتھ ہو تو جٹھانی بھی بتائی دیتی ہیں تو میں کہتی ہوں بڑا ہی سب فیصلوں میں سب باتوں میں بڑا ہی آسانی ہو جاتی سلام علیکم کسی طبیعت ہے آپ کی بہتر ہے اور پین کیسا ہے اب آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خجلی ہو رہی ہے نا اب ان کو پلسٹر میں خجلی بہت زیادہ ہو رہی ہے اتنی خجلی ہو رہی ہے کہ اوپر نہ تھپڑ مارتی ہے زور زور سے پلسٹر کو کیسے مارتی ہو ایسے مارتی رہتی ہے اور کہتی ہے ماما اندر مجھے ڈرائنس ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے خجلی ہو رہی ہے میں کیا کروں تو بس لیکن اس پلسٹر کے وزن سے کھڑی ہوتی ہے تو فورا نہیں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے سن ہو جاتا ہے پاؤں وزن بہت ہے نا تو ابھی میں بیٹھی سوچ رہی ہوں آپ ہی مجھے رائے دے دو آپ ہی بتا دو کیا کھانا ہے کچھ بھی پراتھا بنا دو جائے کے ساتھ پراتھے ٹھیک ہے زینب اٹھ جو ان کا اٹھنا چکر ہے اٹھنا اسلام علیکم ایسے اٹھتی ہے ایک دم فوجیوں کی طرح اسلام علیکم زینب اٹھ جو فوجیوں کی طرح اٹھتی ہے اٹھتی ہے می leva بچوں کے لئے بنا رہی ہوں پراتھا رول یہ چکن کڑھا ہی میرے پاس رکھی بھی تھی تو میں نے چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں اسی کی میں جو ہے نا مثالے دار بوٹیاں ریڈی کروں گی اور پراتھا جو ہے نا بنا کے اس کے اندر بھروں گی تو اس کے لئے مجھے پہلے دہی چاہیے دہی لینے جا رہی ہوں بکالے سے یہاں چاہے بھی رکھتے ہیں انایا چلے اٹھا لو یہ والی کیچپ ڈھونڈ رہی ہوں بکالے پہ کیچپ ہی نہیں ہے آپ کو یہ ممہ کی وہ ہے دہی ہے اور احمد کے لئے وہ لیے کسٹرڈ لیے مل گیا چچی مل گئی ہاں کھالو کھالو کھانے کے بعد کھالو آپ جو جھولے جھول رہے ہیں اتنا خوش ہو کے میں نے شملا مرچ کاٹ کے موٹی موٹی ڈال دی ہے اور اوپر پیاز بھی ڈال دوں گی اور اس میں کیچپ بھی ایڈ کر دوں گی میں تھوڑی سی کیچپ ہوئی ختم بکالے پہ جیسے میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے نہیں ملی تو اس میں تھوڑی سی پڑی ہے اب میں اس کو پانی تھوڑا سا ایڈ کروں گی مکس کر کے اس کو نکالوں گی میں نے اس میں پانی ایڈ کی ہے اب کیچپ بھی چلی گئی میں نے چھوٹا چمچ دہی کا ایڈ کی ہے یہ والا سوس ایڈ کر دی ہے یہ ماہینویز گارلک والا ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو سوس ریڈی کریں گے اس کے ایڈ کالی میرچ ایڈ کروں گی تھوڑی سی اس میں کالی میرچ ایڈ کر دوں گی ہوئی ہوئی مزیدار سا جینہ سوس ریڈی ہوگی ریڈی کر لی ہے پراتھا یہاں پہ میں نے جینہ چکن کا مسالہ لگا دی ہے اب یہ سوس اوپر لگائیں گے یہ دیکھئے جی اور سوس بڑے مزے کا بنایا ہے گارلک سوس گارلک مائنیز ڈالا ہے اس میں برگر والی سوس ڈالی ہے اس میں اور دہی ڈالا ہے اور کالی میرچ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا مزیدار سا پراتھا رول ریڈی آشہ کے لیے یہ دیکھئے جی دیکھئے میں نے اس رہاں سے نا چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ پراتھا رول کار دی ہے تاکہ بچے آسانی سے کھا سکیں یہ انعیہ کی پلیٹ ہے آشہ کی پلیٹ دے دی ہے انعیہ کی پلیٹ ہے اچھا انعیہ لے رہی ہے کلاس قرآن کی تب تک یہ آشہ زینب کھا لے آج اور زینب ادھر بیٹھ کے کھالو جلدی سے چکن ہے اس میں کھاؤ محمد آپ کا بن رہا ہے آپ کا بن رہا ہے قرآن کی کلاس کھتا ہوں جی آپ کا بھی بنا رہا ہے اچھا جی یہاں میں محمد کے لیے اور احمد کے لیے بنا رہی ہوں چوری چوری میں میں نے ڈالا ہے پہلے مکھن مکھن اس کے بعد میں نے تھوڑی سی چینی ایڈ کر دی ہے پھر یہ جو ہے نا یہ دیکھئے پوری کچھ پکی روٹی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب میں اس کی چوری بناوں گی جو احمد صاحب بکھا لیں گے اور محمد صاحب بکھا لیں گے فنش فنش کیا ویری گو اچھا جی میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے کچھ پکی روٹی ڈالی ہے توے پہ اور اس کے بعد میں نے پہلے پتیلی میں مکھن ایڈ کیا مکھن جب میلٹ ہو گیا میں نے اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کر دی ہے اب میں جو ہے نا اس کی چوری بنانے لگے چوری چوری میں اس میں گرینڈر میں ڈالوں گی تاکہ باریک سی بنجے اور احمد صاحب بکھانے آسانی سے یہ دیکھئے چینی اور مکھن پورا ڈال روٹی کے ساتھ گرینڈر میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ باریک باریک ہوگی یہ دیکھئے جی یہ چوری بن چکی ہے محمد اور احمد صاحب کے لیے اور چائے کے ساتھ تھوڑی سی میں بھی ٹیسٹ کروں گی بہت مزیگی لگ رہی ہے بہت مزیگی اور گلابی میٹھا ہے مکھن بھی اتنا زیادہ نہیں اور یہ بلکل جیسے آٹے کا حلوہ ہوتا ہے اس طرح بن گئی ہے چوپر میں کرنے سے یہ دیکھئے اس طرح ہمیں کر کے احمد کو تھوڑی تھوڑی کر کے اس طرح ہمیں کر کے کھلاؤں گی احمد صاحب کو اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے کے موں میں دیں گے یہ چوری بسم اللہ بسم اللہ یمی 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 ممہ نے کوئی چیز یمی بنائی ہے مچا آیا میں نے دینر کے لیے جلدی جلدی ریڈی کیے ہیں مرگ چھولے اور اسی طرح ہی جیسے مرگی کا میں کورما بناتی ہوں کھوڑا سبس اس میں اچھاری مسالہ ایڈ کی ہے اور اس کو ساتھ بھونڈ رہی ہوں چھولوں کو بھی ساتھ بھونڈ رہی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تھوڑے سے شوربے والے بن جائیں گے اور بہت بھی مزے کے تیسٹی تیسٹ آ رہا ہے بہت مزے گے میں گرام مسالہ ڈالا اور ماجی کی ٹکیا ڈالی اور لال میرچ ایڈ کی ہلڈی ایڈ کی کڑی پوڑر ایڈ کی اس کے بعد تھوڑا سا اچھاری مسالہ ڈالا ہے جو کہ بہت مزے کا تیسٹ دے رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا اس کی بھونائی کر کے اس میں پانی ایڈ کر دوں گی ٹھوڑی نر کے لیے ہوئے گئے مرک چھولے ریڈی بیٹا ہو دیا السلام علیکم سمان لے کر آگئے یہ اود لے کر آئے ہیں آہ بخور بخور لکھا لکھا اود ہوا ہے اچھا جی یہ کچھ کلر منگوایا تھے میں نے ہیئر ڈائے کے لیے یہ والیم بھی آیا ہے ہیئر ڈائے کے لیے پیمپر دودھ کا بڑا ڈبا کتنے کہا ہے ایک سو انیس کا یہ پہلے کتنے کہا تھا تھا آدھی اسی ریال کا اور یہ کیا ہے سیب دہی نہیں لائے ہاں بڑی نہیں چپو دینہ اور کیا ہے حبق اپنی حبق کی پروڑس آئے ہیں چلے جی اب یہ سمان پہلے سمیرتے ہیں آشے کے لیے آشے کے لیے بنائیے لسی نمک والی اور دہی کی بنائیے لسی بھی پی لینا نمک والی ہے لسی نمک والی بنائیے میٹھی چاہیے دیں میٹھی میں کہتے ہیں کیلچم ختم ہو جاتا ہے آج ہمارا دن ہے صفائی کا تو آج ہم میاں بیوی مل کے جو ہے نا گھر کو کریں گے صاف کافی گندگی ہوئی بھی ہے اور یہ جھولا جو ہے نا پیک ہو رہا ہے کیونکہ احمد صاحب اس میں نہیں سوتے ہیں اب جب تک میں ڈسٹنگ کرنوں عدیل صاحب وہ جھولا پیک کر رہے ہیں میں ساغن تانہ بنا رہی ہوں آئیشہ کے لیے ساغن تانہ جو ہے نا بلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پانی والا ساغن تانہ بل رہے ہیں احمد صاحب کے لیے جو میں ہر بچے کو پلاتی ہوں ماشاءاللہ آفٹر سکس منت کے بعد میں پانی والا ساغن تانہ فیڈر میں پلاتی ہوں تھوڑا سا وہ کیسے بنتا ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس نیو بلوگ میں بتاؤں گی کیونکہ ابھی تو میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا اور ابھی آپ لوگ کو سمجھاؤں گی سرسرہ سا سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگ نے کومنٹس میں مجھ سے بار بار پوچھنے ہیں تو اس لیے جب میں اس کو بناوں گی دوبارہ سے شروع سے سرے سے پھر انشاءاللہ بتاؤں گی دودھ میں تو جیسے آپ لوگ سمپل جیسے سب بناتے ہیں میں سمپل ہی ویسے ہی بنا رہی ہوں آئیشہ کے لیے لائک کھیر ٹائپ اور بس جیسے کہ آج دن ہے صفائی کا عدیل صاحب اور میں مل کے کرتے ہیں گھر پورا صاف کیونکہ اکیلے جو ہے نام اسے نہیں ہوتا ہے گھر اب میرے شولڈر اور کمر رہ جاتی ہے اتنا بڑا گھر ویکیم بھی لگاؤں ساتھ میں میں پوچا بھی لگاؤں ویسے تو کر لیتی ہوں عموماً لیکن عدیل صاحب نے روکا ہوئے کافی سختی سے کہ دونوں مل کے کر لیا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو اتنی کیا ٹینشن ہے کہ آپ اکیلی لگی رہتی ہیں اور میں اس وجہ سے بھی تھوڑا سبر کر لیتی ہوں سن لیتی ہوں ان کی بات پہلے میں نہیں سنتی تھی کیونکہ احمد صاحب جو ہے نا آپ بہت زیادہ روتے ہیں میں کام میں لگی ہوتی ہوں تو بہت زیادہ روتے ہیں اور مجھے ان کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا ہے ہم مل کے کام کر لیں وہ جلدی ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کام کا کہ کب شروع کیا کب ختم ہو گیا اور اتنے بڑے گھر کی صفائی دونوں مل کے کرتے ہیں تو تھکاوٹ بھی نہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ ویکیم لگا دیتے ہیں اکثر اور میں پوچا لگاتی ہوں پیچھے تو دو واشرو میں ایک وہ واش کرتے ہیں ایک میں واش کرتی ہوں تو اسی طرح ہم نے کام بانٹے میں اور ہفتے میں تین بار ہم صفائی کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سے باہر بندہ آگیا ایک ملنے کے لیے اور عدیل صاحب چلے گئے ہیں تو میں دسٹنگ کر رہی تھی پھر میں آگئی اس کو ساغن لانا کو دیکھنے پھر میں نے کہا ایک کلپ بھی بنا لوں آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی کر لوں اور دسٹنگ میری بس ہوئی گئی ہے بس پھر اب جو ہے نا ویکیم اور پوچا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے شاپر میں تو کر دیا ہے اوپر کہاں رکھیں گے ہاں یہ سہی ہے اوپر بس کافی ہیٹ شیٹ چینج کروں گی ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ جو چولے پر چیز رکھی ہے ان کو بھی دیکھ لوں ہلکی ہلکی آنچ پر جی ساغن لانا یہ پک چکا ہے دودھ والا آشا کے لیے آشا کی ہڈی کے لیے مضبوط کیلچم وغیرہ کے لیے اچھا جی ہڈیوں کے لیے بہت ہیلتھی ہوتا ہے مفید ہوتا ہے میں نے سنے تو اس لیے میں نے اس کا دودھ میں بنایا ہے اور جی اب ہو گیا بخور ٹائم ہم تھوڑا سے گھر میں بخور دے دیں موسیقی